بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہم جی نجیب الحسن سادی کا بات سے اور آج ہم نے بلایا ہوئے ڈاکٹر عثمان صاحب کو اور ہم نے آج کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس بکری کو چیک کرنا ہے جو اکثر ساتھیوں کا سوال ہوتا ہے بکری ہماری کراس ہوئی ہے پتہ نہیں ٹھہری ہے نہیں ٹھہری تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہی حال ہے یہاں تو جب وہ سوڑی دھائی ماہ کی گبن ہوگی تین ماہ کی تو واضح ہو جائے گی اول جب وہ کراس ہوتی ہے فرس ٹائمر نہیں ہوتی سیکنڈ یا تھرڈ ٹائمر ہوتی ہے تو وہ دوڑ رائے کرنے لگ جاتی ہے یہ ایک مین نشانی ہوتی ہے اس کی جو جھولی ہے یہ بھی تھوڑی سی لٹکنے لگ جاتی ہے یہ جگہ بھرنے لگ جاتی ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو کراس ہوئے کچھ تیس سے پینتیس دن ہو چکے ہیں چالیس دن ہو چکے ہیں تو اس کا بہترین حال ایک ہوتا ہے اور وہ ہے الٹرا سون تو یہ جی الٹرا سون مشین ہے اور ڈاکٹر صاحب ابھی اس کا الٹرا سون کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جانور گبن ہے اور اگر زیادہ دیر کا گبن ہو تو ایون ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کتنے بچے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ دن کا جو پریگنٹ ہوتا ہے اس میں ایزی لی ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ ٹائم کی ہے تو اس میں ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں چلیں یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ بچوں کی پوزیشن پہ بھی اکثر اوقات پتا چل جاتا ہے کہ کتنے باز اوقات فیٹرز کی پوزیشن نہیں ہوتی کیونکہ آپ ایک چیز کی تصویر ایک طرف سے لیں گے تو آپ کو ایک نظر آئے گی اگر اس کے ساتھ ہی دوسری بکری ہوگی وہ اس کے پیچھے چھوپ جائے گی تو وہ نظر نہیں آئے گی پوزیشن اگر ڈیفرینٹ ہوگی تو دونوں کلیرلی ویزیبل ہوں گی تو سیم اس کے پروسیجر ہے اس نے اندر سے ہمیں اس کے اندر سے شوائیں نکل لی ہیں انہوں نے اندر سے جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ نرم چیز ہے یہ سخت ہے وہ سارا ایک ایمیج بلیک اینڈ وائیڈ اسے کہتے ہیں برائٹنس موڈل ٹرسنڈ مشین کائزن چھپن سو موڈل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں جو پانی ہے وہ کالے رنگ کا نظر آئے گا باقی جو ہے وہ فیٹس کی ہڈیاں وائیڈ کلر کی نظر آئیں گی لیکن جو اس کے اندر کی ازا ہے نرم ازا جو ہے ہارڈ ہے لنگ ہے لیور ہے وہ سارے ہمیں جو ہے گری کلر کے نظر آئیں گی ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ سے اس لیے کرتے ہیں لیکن لیفٹ سائیڈ پہ ریومن ہوتا ہے اجری ہوتی ہے تو رائٹ سائیڈ سے ہم یہ پوائنٹ ہوتا ہے یہ اس ہڈی سے ہم نے اڈر کے اوپر سے جانا ہوتا ہے یہاں سے ہم گئے بلکل سامنے سے چلے گی یہ سامنے آپ کو بلیک کلر کا فلویڈ نظر آ رہے ہیں اور ایک وہ اوپر وائٹ کلر کے سے لمبی سی لائن سی نظر آ رہی ہے یہ اس کی ایک بچے کی ٹامگ ہے اگر آپ اور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہو گیا یعنی پہلے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ گبن ہی ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ پریکنٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ادر سے گوھر سے دیکھیں گے تو بچے اندر ہیل بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے روکیے گا اسے اسٹیل کریے گا یہ اتنا اچھا نظر نہیں آئے گا لیکن انسانی آنکھ سے ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے بڑا واضح نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے بلکل یہ دیکھیں اندر ہیل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ سامنے بلکل لمبی سی سفید کلر کی نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے ایک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بون کے سائز سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اس کی ایج کی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کافی اب ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے لائٹ آف کر کے وہ زیادہ اچھا ریزرٹ دے گی کمالٹا سون کی ویڈیو بنائیں گے اسے پاس کریں گے میں نے یہ آف کر دی ٹھیک ہے اب لائٹ آف کریں آپ نے صرف کس کے اوپر فوکس کر دی ہم نے لائٹ آف کر دی کیونکہ سب کہتے ہیں کہ جب بھی الٹرا سونٹ کروائیں جیسے ہومنز میں سر جی یہ ایسا ہے الٹرا سونٹ کروائیں اندھیرے میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ واضح نظر آئے گا اور بھی واضح نظر آئے گا اب میں موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کو واضح نظر آئے گا یہ سارا جو بلیک ہے یہ سارا اس کا جو ہے وہ اور یہ سارا جو ہے یہ وائٹ وائٹ یہ سارا فیٹس کے پارٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سب موبائل سائٹ پر کیجئے مجھے ایکچوال ویجوال جو ہے اس سے ریڈ کیجئے ٹھیک ہے اور آپ اگر دیکھیں بلکل اوپر گول گول سے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سارے پلیسنٹوں ہیں آپ بالکل سینٹر میں دیکھیں گے آپ کو ایسے چاند ہوتا ہے اس کی طرح کے نظر آ رہے ہوں گے ان کی جو پلیسنٹا ہے جیسے ہورفیں آپ میں جیر کہتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے سی شیپ ہوتی ہے لارج اینیمل کی گول ہوتی ہے ان کی سی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ٹھائے کرتے ہیں اس کا ہارڈ سکین کرنے کی ٹھیک ہے وہ دیکھیں بلکل اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے پسلیاں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ اوپر دیکھیں ہارڈ بیٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے اس کو میں ذرا پروب کو تھوڑا سا اور لوکیشن کی طرف لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فیٹس ہو گئے ہیں بڑے اب یہ ابڈومن میں چلے گئے ٹھیک ہے تو جو ہوتے ہیں چھوٹے ان کا بڑا ہارڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کے ہارڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں وہ تو واضح نظر آ رہا ہے وہ خود بھی اندر ہل رہا ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھنے سے بھی وہ ماشاء اللہ فیل کر رہا ہے ٹانگیں لگا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ صرف ہمیں کنفرم تھا اس بکریگا صرف اویرنیس کے لئے یہ جسٹ اویرنیس کے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح سے آپ الٹرسون کروا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس میں یہ ساری چیزیں واضح نظر آتی ہیں بجائے اس کے ٹامل آئی ہے ہاں جی بالکل بلکل وہ سامنے اوپر دیکھیں بائٹ کلر کی ہڈی نظر آ رہی ہے بلکل ٹیکنالوجی آ چکی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے آپ اگر دیکھیں تو سامنے سائٹ پہ نیچے والی طرف بریک بریک لمبی لمبی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چار پانچ اور یہ پیچھے دل چل رہا ہے بلکل اس کے پیچھے والی سائٹ پہ ہارٹ بیٹ ہے اگر ہم ہارٹ بیٹ دوبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پرو کی لوکیشن ہے وہ چینج کر کے بھی کر سکیں اچھے دور صاحب اس میں یہ بتائیں کہ ابھی ویسے مجھے تو انتازہ ہے لیکن یہ الٹرا سون کیا بتا رہا ہے کہ یہ بچوں کی کیا ایج ہوگی سر جی الٹرا سون یہ بتا رہا ہے ماشاءاللہ ان کی ایج فور تھری تھری پلس تھری منت پلس ہے اگر آپ وہ دیکھیں بلکل سینٹر میں دیکھیں اب آپ کو ہارٹ نظر آ رہا ہوگا بلکل سینٹر میں دیکھیں گے بلکل سینٹر میں دیکھیں جی 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 وہ سینٹر سے اوپر والی سائٹ پہ آپ کو ایک کالی سی چیز نظر آ رہی ہوگی گول سی اس کے اندر اس کے والو بھی نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں یہ وہ بلکل رائٹ کورنر پہ دیکھیں آپ اگزیکٹلی دھڑ رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو تھوڑا سا ہم گین کو بڑھائیں اب مزید واضح ہو جائے آپ دیکھیں نظر آیا آپ کو جی 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 یہ رائٹ کورنر پہ بلکل زبردست ایسے اس کے چار چیمبر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سر جی یہ تقریباً تین مہینے پلس ہے یعنی کہ سو دن کے آس پاس ہے ماشاءاللہ اس سے بھی سمجھیں اوپر ہی ہے اصل میں سر جی اس کی لیمیٹیشنز ہیں کیونکہ یہ انگریزوں نے بنائی ہے تو اس میں ایج ڈیٹرمینیشن کے بہت سارے فارمولیں ہیں ٹھیک ہے تو انگریزوں کے پاس ہسٹری ہر چیز ہوتی ہے وہ اس سے ڈیٹرمین کرتے ہیں اور جب دو مہینے سے تین مہینے تک ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں جیسے ہڈیاں ہو گئیں سر کی ہڈیاں ہو گئیں ٹھیک ہے اور جو ہے اگلی بازو کی ہڈی ہوگی پچھلی ٹانک کی ہڈی ہوگی اس کے سائز سے بھی ہم اندازہ ایج ڈیٹرمین کر لیتے ہیں اور یہ ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ یہ کب سوئے گی لیکن اس کے لئے ایک لیمیٹیشنز ہیں ٹھیک ہے چاہدے جی یہ جی ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں سادیقاباد میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کائنڈی نمبر بتائیں گے میرا نام ہے جی ڈاکٹر عثمان اور سادیقاباد سے 0304 73 10 638 میرا نمبر ہے میں یہاں پہ الٹرسون کرتا ہوں ریپرڈکشن کے کیسیز اور سرجریز کرتا ہوں اسلام علیکم اپریٹ کیا تھا ڈبل اپریٹ کیا تھا ڈبل اپریٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا یہ جو تھن ہے یہ والا یہ کچھ ساتھیوں کو میں نے دکھایا بھی تھا یہ بڑا بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا یہ کراس میں سارا پھٹ گیا تھا تو اب دیکھیں صرف اتنا سا نشان رہ گیا صرف اتنا سا باقی یہ سارا سٹیچ کیا اس کی دو لیئرز کو اندر سے پہلے انٹرنل لگائے سٹیچز پھر ہم نے اس کو باہر سے لگائے تقریباً میں ایک گھنٹہ لگا تھا ہاں جی ایک گھنٹہ لگا تھا ایک گھنٹہ لگا تھا اس کو سٹیچ کو بقاعدہ میں ہسرا تھا کہ یہ تو ہم نے سندھی کڑھائی کر دی ہے تو اتنے سٹیچز ہم نے اس کو لگایا تھے تو پھر جا گیا جس ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا ہم نے جس ساتھی سے بھی مشورہ کی انہوں نے کہا انجیب بھائی اس کا یہی حل ہے کہ اس کو آپ خانتان کو ختم کر دیں تو یہ اس وقت تازہ سوئی بکھنی تھی ہم نے ایک رسک لیا ایک چانس لیا کیونکہ عموماً اس میں دودھ ہوتا ہے اور دودھ جو ہے وہ بیسٹ ہے فار گروتھ آف بیکٹیریا یعنی انفیکشن کے لئے بہترین چیزیں دو ہیں ایک ہے دودھ دوسرا خون یعنی سب سے جلدی خراب ہونے والی چیزیں یہ دو ہیں اور تازے سوئے جانور میں دودھ ویسی پریشر سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دول دفعہ سیا تھا کیونکہ اس کی ایک ٹرائنگولر جیسی کٹنگ ہوئی ہوئی تھی پھٹا ہوا تھا پھٹا ہوا تھا ایک پیس میس ہو گیا پیس میس ہو گیا اچھا اس کو جب سیا ہم نے سمجھا ادھر سے بھی پاس آ گیا ادھر سے بھی آ گیا جب وہ واؤنڈ بن گیا زخم بن گیا ہلیں ہوئی تو وہ بلکل قریب آگیا تینوں طرف سے قریب آ گیا پھر ہم نے یہاں پہ بلکل سینٹر میں جو پائنٹ رہ گیا تھا اس کو ہم نے ایسے پرسٹرنگ سچر یعنی گلائی والے سچر لگا کے اس کو بند کر دیا تو وہ ماشاءاللہ 90% ٹھیک ہو گیا پس تھوڑا سا ہے 98% ٹھیک ہو گیا صرف یہ اتنا سا پرابلم ہے یہ ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جانواز جب دودھ بلکلو ڈرائی کر دے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے اگر اس کو ایک آدھا سٹی چور لگانا پڑا تو ہم لگائیں گے ویسے ہلکی وہاں نا فیل ہو رہی ہے ابھی بھی ہاں اگر وہ ہے تو پھر امید ہے کہ ڈرائی ہونے پر یہ ہاں اگر سر جی انفلمیشن ہے جی تو نزدیک کیجئے گا سر یہ دکھیں ہلکی سی نا یہ جب ہوگا ڈرائی تو سر ہو سکتا ہے یہ سٹریچ ہو کے خود ہی ڈرائی کر یہ جھوڑ جے ہاں جی بہرحال یہ یہاں تک یعنی کہ اوپر سے نیچے تک خٹا ہوگا انشاءاللہ جب یہ نیکس ٹائم بچے دے گئے تو یہ دھان برابر ہو جائے انشاءاللہ تو یہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی زریعہ بھی بن جاتا ہے تو یہ جانور مجھے بڑا پیارا تھا اور ابھی انشاءاللہ جو اس کے بچوں کا ماشاءاللہ سائز ہے وہ بہت بہت زبردست ہے انشاءاللہ یہ نا ہوئی ہے بائچانس کروس میں اسے کہتا ہوں ہاتھ ساتھی کروس تو یہ جو ملازمین چھوڑ دیتے ہیں ہمارے بکرے ادھر ادھر کرتے ہوگئے تو یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کب گروس ہوگئی تھے یہ سر جیسے بچے دیں ہیں اس کے قریب قریب ہی مجھل ہاں جی نظری کی ابھی اس کے بچے جو ہیں وہ چار ماہ کے ہوں ہیں تو دوبارہ تو وہ فوراں ہی گروس ہوگئی ہے چلیں جی یہ ویڈیو تھی کوشش کی ہے ایک بڑی ڈیٹیل سے بنائی جائے کیونکہ یہ بڑا عام کوسچن ہے بھائی پوچھتے ہیں جی یہ بکری بکری کی فوٹو بھیجیں گے ہمارے بھائی ہمیں اور ویڈیو بھیجیں گے اور کہیں گے دیکھ کے بتائیں بکری گب بن ہے اور پھر نراز ہوتے ہیں جب انہیں کہیں اس کا الٹرسون کرو ایسے پتا نہیں چلتا ابھی نجیب بھائی سے میں ڈسکس کر رہا تھا ابھی میں ایک بکری کا الٹرسون کر کے آئے ہوں وہ سیند کی بریڈ سر کونسی میں نام لے رہا تھا کموری بریڈ تھی کیونکہ ان کو زیادہ ایڈیا کموری بریڈ کی بلیک کلر کی اور کافی ہیلڈی تھی وہ انہوں نے قربانی کے لئے رکھی ہوئی تھی ان کے نوکر نے کہا کہ مجھے شک ہے یہ پریگنٹ ہے انہوں نے رابطہ کیا آہستہ آہستہ ہوتے میرے تک پہنچ گیا ابھی میں اس کا الٹرسون کر کے ہوں وہ پچھتر چھتہ دن کی ماشاءاللہ سے پریگنٹ یعنی کہ وہ دھائی مہینے بعد اس نے بچے دے دیں اور ایسے انہوں نے آئیڈیا نہیں ہونا انہوں نے زیبہ کر دیں ایسے انہوں نے زیبہ کر دیں میں نے بیسکلی ایک اور بکری کے لئے بلایا تھا وہ ہم نے ویڈیو در اس کی سوری سکین کر لیا ایمیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایمیج سیئے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جی ازانیں شروع ہو گئی ہیں تو بہرحال یہ ایجی ڈیٹیل سے ویڈیو تھی انشاءاللہ کوئی اور ٹاپک ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ